ٹریڈ وید کامران بھوانی کیا آپ سٹاک اکسینج میں انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کریں ہم آپ کو دیں گے بروقت اور بہترین مشورے ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولنے اور گروپ جوائن کرنے کے لیے ان ورسپ نمبر پر رابطہ کریں کامران میمن بھوانی 0345 82644 فلیر مانے رحیم اس راڈ کو آل میمبرز میں کامران میمن بھوانی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کا چینل جہاں پر میں پاکستان اسٹوگرشنگ کا ڈیلی ویو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہم جو بھی یہاں پر اس سے شیئر کرتے ہیں اس کا کوئی کلیم یا بلیم نہیں ہے دسکشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے الحمدللہ الحمدللہ آج کی مارکٹ کا آگاز پاؤز ریوہ ہم نے دیکھا ایک ٹائم میں مارکٹ نے پورٹی سیون تاؤزن پانچ سو سے اوپر کا ہائی بنایا اور مارکٹ نے ایک ٹائم میں کریکشن بھی لی پورٹی سیون تاؤزن تین سو اٹھاسی کا انڈیکس نے لو بنایا جو پور انڈیٹ سپورٹ لیول تھا اس کو ایک بار بریک کیا آڈیو کال کے ترور بتایا گیا کہ مارکٹ اگر لو بھی بریک کرے گی تو مارکٹ کے پاس جگہ ہوگی باؤنز بیک ہونے کی اور مارکٹ انڈیکس اتنی طاقت رکھتا ہے کہ باؤنز بیک ہو سکتا ہے اور ریکوری آ سکتی ہے ہم نے دیکھا جیسے ہی لو بریک ہوا فورٹی سیون تاؤزن پور انڈیٹ کا اور انڈیکس نے جیسے لو بنایا فورٹی سیون تاؤزن تین سو اٹھاسی کا انڈیکس وہاں سے باؤنز بیک ہوا اور ریکوری کے موڈ میں ہم نے دیکھا اور انڈیکس نے ہائی بنایا فورٹی سیون تاؤزن ساس سو سیتنس کا اس کے علاوہ انڈیکس ایک ٹائم میں دو سو پینتالیس پوائنٹ پلس ہو گئی مارکٹ وہاں پر کال دی گئی کہ انڈیکس آپ کا جو ہے وہ شورٹ ایڈجسمنٹ لے گا الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ انڈیکس دو سو پیتالیس پوائنٹ سے اسی پوائنٹ پلس تک انڈیکس ایک ٹائم میں آ گیا اور اس نے ایڈجسمنٹ لی ہماری بتائی بھی کال پہ اور پھر انڈیکس کے بارے میں لاسٹ کال دی گئی کہ انڈیکس آپ کا بہتر ہو کے کلوز ہوگا اور انٹرہ دے میں جیسے انڈیکس آپ کا فورٹی سیون تاؤزن چار سو سے پلس ہو کے ساس سو تک گیا تھا تو اس کی ایڈجسمنٹ انڈیکس کر چکا ہے اور ریکوری کے لیے کلیر ہے الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ ایک سو چھتیس پلنٹ پلس کے ساتھ انڈیکس آپ کا سیتالیز ہزار چھ سو اٹھائیس کے قریب کلوز ہوا الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو سیتالیز ہزار چار سو کے قریب سب سے پہلے کال دینے والے ہم تھے کہ کریکشن ڈن ہو چکی ہے اور اگر کریکشن سلائٹلی ہوگی تو مارکٹ آپ کی ٹوٹل باؤنز بیک کرے گی مارکٹ کسی بھی ڈائم ریکوری کے فیز میں جا سکتی ہے ہم نے دیکھا کہ آج مارکٹ نے ویسے ہی پرفارم گیا جیسے ہم نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ فیپلی پی ڈیٹا میں فارینرز انڈیویجولز بروکرز سیلنگ سائٹ پر رہے جبکہ ان کے اگینس کمپنیز بینک میچل فنڈ انڈ بی ایسی انشورنس این ایڈر اورگنیزیشن بائنگ سائٹ پر رہے سٹاک پرفارمس کے حوالے سے دیکھا جائے تو الحمدللہ آج تقریب ان تمام سیکٹر بیتر پرفارم کرتے رہے اور ہائی سائٹ کا پورا پورا موقع دیتے رہے ہائی سائٹ کے اوپر پروپی ٹیکنگ کی کال بھی دی گئی جو کہ سکسیسول رہی اور دوبارہ سے ڈپ کا چانس بھی ملا اور مارکٹ نے ایک بہتر موقع ونس اگین دیا اسی طرح سے جیسے اوٹو سیکٹر میں جیچینل جیچینائی ہونڈا کار پی ایس ایم سی دیوان فارو موٹر ان کی کال دی گئی جو کہ سکسیسول رہی دیوان فارو موٹر کے بارے میں ہم نے لاسٹ دو دن پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ دیوان فارو موٹر اپنی کریکشن کو ایڈجیسٹ کر رہا ہے اپنے پوائنٹ کو ایڈجیسٹ کر رہا ہے اور یہ گیارہ اسی سے بارہ اسی کے درمیان جا کے واپس باؤنس بیک ہوگا ہم نے دیکھا کہ بارہ اسی سے باؤنس بیک ہونا شروع ہوا اور ایک ٹائم میں پلس میں بھی آ گیا اس کے علاوہ جی ای چینل جی ای چینل کی کال دی گئی جو کہ سکسیسول رہی جی ای چینل آج کیاپ کے قریب کلوز رہا ہونڈا کار کی تمام گروپس کے اندر کال دی گئی جو کہ سکسیسول رہی اس کے علاوہ بھی سیکٹرز کے حوالے سے دیکھا جائے تو سٹیل سیکٹر آپ کا بہتر پرفارم کرتا رہا جبکہ باقی سیکٹرز آپ کے ہائی سیٹ پہ بھی گئے کچھ سیکٹرز میں پروفیٹ ٹیکنگ بھی رہی آپ کو مارکٹ کے دوران بھی بتاتے رہے کہ ہائی سیٹ پہ پروفیٹ ٹیکنگ کرنا نہ بھولیں سٹاپر کو ضرور لگائیں اور ویڈاوڈ سٹاپر کام نہ کریں ٹپل جی ایل میں بھی ہم نے دیکھا ہائی سیٹ کے بعد پروفیٹ ٹیکنگ اسٹارڈوی الحمدللہ آج انڈیکس کے لیہ سے سیکٹر کے لیہ سے مارکٹ نے بہترین پرفارم کیا اور الحمدللہ مارکٹ نے جیسے کہ ایک اچھی موف دی جس میں آج تمام کلائن نے بہتر منافع کیا آج الحمدللہ ہمارے جو کلائن تھے ایک کلائن نے ہمارے دیکھا جائے تو سات لاکھ نوی ہزار کا پروفیٹ فوجی پور میں بک کیا اور جو ہمارے جو دوسرے کلائن تھے انہوں نے پروفیٹ بک کیا ایک لاکھ ساٹھ ہزار الحمدللہ دیکھا جائے تو ہمارے تقریمن کلائن پروفیٹ ٹیکنگ کی یعنی پروفیٹ کی سائٹ پر جن کے کافی کپیٹل گین ٹیکس کٹے کپیٹل گین ٹیکس جن جن لوگوں کے کٹے یہ ایک بہت اچھا سائن ہے کیونکہ کپیٹل گین ٹیکس انہی کے کٹتے ہیں جو پروفیٹ ان کر رہے ہوتے الحمدللہ ہمارے پاس کافی کلائن جو پروفیٹ ان کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے اپنے پورٹفولیو میں اپنی ایکویٹی میں اضافہ کر رہے ہیں اور ٹریڈنگ کو ایک اچھے طریقے سے انجوائی کر رہے ہیں کیونکہ سپیشل گروپ میں ان کو نہ صرف سٹاکس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے اور انڈیکس کے حوالے سے ایک ایک مومنٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے بہت سے کلائن ایسے ہیں جو دوسرے جگہ پہ کام کرتے ہیں لیکن وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا شیس کیسے شفٹ ہوں گے ہمارا مال کیسے شفٹ ہوگا ہمارا تو بہت پرانا اکان ہے ایسے پرانے اکان کو رکھ کے کیا کرنا ہے جو آپ کو فائدہ نہ دے رہا ہو آپ کو تو ایسی جگہ پہ موو ہونا ہے جہاں آپ کی دو پیسے بچیں جہاں آپ کی ارننگ ہو دیکھا جائے تو پاکستان میں دیکھا جائے تو پاکستان میں آپ کو پاکستان اسٹوکیشن کے لئے ایک بہترین پلٹ فارم دیا جا رہا ہے جہاں پر نہ صرف آپ اپنی ارننگ میں اضافہ کر سکتے ہیں ایسے بہت سے انویسٹر ایسے بہت سے جاپ پرسن ایسے بہت سے بزنسمن جو انویسمنٹ کے لئے ایک جگہ ڈھونتے ہیں کہ کہاں پر ہم انویسٹ کریں اور جہاں پر ہم کوئک منی ارنڈ کریں اور جہاں پر ہماری ویڈرول اچھی ہو ہماری پیمیڈ اچھی ہو ہمارا جو ہے وہ کسی قسم کو کوئی رکس لیول نہ ہو الحمدللہ ایسا پلٹ فارم پاکستان میں ہم شیئر کر رہے ہیں اور ایسا پلٹ فارم دے رہے ہیں جہاں پر آپ کی سالیڈ ارننگ ہوگی اور الحمدللہ ہماری جو سالیڈ ریسرچ ہے اس سے نہ صرف لوگوں میں ہماری پذیر آئی ہے لوگوں میں ہماری جو ہے بہت سے دعائیں ملتی ہیں بہت سے لوگ ہم سے جڑ رہے ہیں ہم سے ہمارے ساتھ جڑ کے اپنی ارننگ میں اضافہ کر رہے ہیں جو لوگ اب تک جڑ نہیں پائے وہ اب تک دیکھا جائے تو اپنا نقصان کر رہے ہیں وہ چاہیں تو ہم سے جڑ سکتے ہیں ہمیں ووٹس اپ گروپ پہ کانٹیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ الحمدللہ اگر ہم بات کریں ورلڈ مارکٹ کے اوڑے سے ورلڈ مارکٹ میں ڈاو جونز پوزیٹی سائٹ پہ جبکہ نیزدیک ایس ایس ای پی فائف انڈرڈ نیکی پوفیٹ ایکنگ کی سائٹ پہ جبکہ شنگائی اور بومبی اس لوگیشن پوزیٹی سائٹ پہ بومبی اس لوگیشن نے آج ایک نیو ہائی لیا اور ترہ پان ازار دیکھا جائے تو اگر ہم بات کریں کل کے انڈیکس کے حوالے سے انڈیکس کی بات کرنے سے پہلے کہ جیسے کہ ہم آپ کو بتاتے کہ انڈیکس کتنا پرسن دیکووری یا کریکشن کر چکا ہے دیکھا جائے تو انڈیکس نے جو لو بنایا تھا 47,407 کا آج انڈیکس نے لو بنایا 47,388 کا انڈیکس وہاں سے باؤنس بے اک ہوا اور 47,737 کا ہائی بنیا لازٹ ٹائم مارکٹ نے 606 پوائنٹ کی کریکشن لی تھی جب 48,53 انڈیکس گھرنا سٹارٹ ہوا تھا ہم نے دیکھا کہ آج انڈیکس نے 221 پرنٹ کی ریکوری کی جو کہ 36 پرسن بنتا ہے انڈیکس اب تک اپنی 36 پرسن کی ریکوری کر چکا ہے لیکن اگر ہم لازٹ ٹو ڈیز کو دیکھیں تو ٹو ڈیز میں انڈیکس نے 50 پرسن کی ریکوری کی تھی ایک ہی رینج میں رہتے ہوئے تو اوہر و لگا دیکھا جائے تو 86 پرسن کی ریکوری دن ہوئی ہے لیکن اگر ہم انڈیکس کی کلوزنگ اعتبار سے دیکھیں تو 36 پرسن کی ریکوری انڈیکس اب تک ڈن کر چکا ہے اس کے علاوہ انڈیکس کی جو کلوزنگ ہے 47,628 کے قریبے انڈیکس کی اگر ہم ریزسٹین ایریا اور سپورٹ ایریا کی بات کریں تو 47,800 1st ریزسٹین ایریا 2nd ریزسٹین ایریا 4800 کا لیول اور 3rd ریزسٹین ایریا 48300 کا لیول ہے اسی طرح سے ہم سپورٹ ایریا کی بات کریں تو 47,400 اور 2nd سپورٹ ایریا 4800 کا لیول اور 2nd سپورٹ ایریا 46,900 کا لیول یعنی کہ انڈیکس کے والی سے جیسے کہ ہم ریگولرلی آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈیکس اپنے ہائی لیول کو بریک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یا لو سائٹ پر کلوز ہو رہا ہے آج ہم نے دیکھا کہ انڈیکس نے لو سائٹ کل کا جو لو تھا 47,400 سات اس کو بریک کیا اور 47,388 کا لو بنایا یہ دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا سائن نہیں تھا لیکن انڈیکس نے ایک کام بہت اچھا کیا کہ 47,000 جو کل کا ہائی تھا 47,594 جو کل کا ہائی تھا اس کو بریک کیا 47,37 کا ہائی بنیا اور 47,628 کے قریب کلوز رہا یہ ایک بہت اچھا سائن نہیں کہ اپنے لو سے بہت دور کلوز ہوا اور ہائی کو بریک کیا یہ ایک اچھا اور پوزری سائن ہے انشاءاللہ کل بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ اپنی ریلی کو کنٹیونی کری کل ہوگا لاز دے ہوگا اس ویک کا پھر نیکس منڈے والے دن مارکٹ اسٹارڈ ہوگی تو کل کے دن جیسے کہ ویک کا لاز دے ہے تو اسے سارے سامنے دیکھیں گے مارکٹ نے اب تک یعنی لو سائٹ کو مینٹین کیا ہے کریکشن کو مینٹین کیا ہے لیکن ریکووری کو ابھی اسٹارڈ ہی لی ہے آج پہلا دن تھا تو انشاءاللہ کل بھی ہم ریکووری کو کنٹیونی ہوتا ہوا دیکھیں گے سپورٹ لیول میں 46,000 47,400 یہ سپورٹ لیول ہوگا اگر یہ بریک ہوگا تو کریشن سٹارڈ ہوگی ادھر وائس انڈیکس سے پاس پورا پورا موقع ہوگا کہ انڈیکس آپ کا باؤنس بیک ہو اور ریکووری کے سائٹ پہ جائے جیسے کہ 43,800 سے لے کے 48,100 تک انڈیکس موف کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے اور یہ بھی پاسیبل ہے کہ انڈیکس آپ کا جا کے جو ہے ہائی سائٹ پہ جا کے کلوزو 48,000 یا اس سے اوپر جا کے کلوزو اتنی بھی طاقت رکھتا ہے کیونکہ پورے ویک میں انڈیکس نے پرفارمنس نہیں دی تھی لو پرفارمنس دی تھی کیونکہ لو وولیومز کی وجہ سے لیکن کل لازدے ہیں تو انشاءاللہ ہم انڈیکس کے اندر ایک بہتری اور ایک اپسائٹ دیکھ سکتے ہیں تو اوورال پوزیٹیف رہیں بائی آن ڈپ کی سٹریٹیجی کے اوپر رہیں ہائی سائٹ پہ پرفی ٹیکنگ کریں اور اسٹوپر جو اسٹوک بہت زیادہ بڑھ گئے اسٹوپر ضرور فالو کرے اسٹوپر ضرور لگائے دیکھیں اسٹوپر نہیں لگائیں گے وہ اسٹوک گڑ جائے گا تو آپ سب کو بلیم ہی کرتے رہیں گے اس نے وہ کے دیا اس نے یہ دلا دیا ہائی سائٹ پہ جو ہے بائنگ ریکمینڈ کر دی ہائی سائٹ پہ بائنگ ہر کوئی ریکمینڈ کرے گا لیکن اسٹوپر لگانا ضروری ہے کیونکہ جب مارکٹ تیزی ہو رہی ہوتی تو سب کو تیزی میں ہی کام کرنا ہوتا ہے مندی میں کوئی بائنگ نہیں کرتا جب مندی ہو رہی ہوتی ہے تو ہر کسی کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ مندی اور ہوگی مندی اور ہوگی اور ڈرانے والے بھی اور مندی اور مندی کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں لیکن اسٹوپر کوئی بائنگ نہیں کرتا لیکن جب تیزی ہو رہی ہوتی ہے تو سب تیزی کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور تیزی والے بھی یہ باتیں کرتے ہیں فلاں نیوز آنے والی ہے فلاں یہ ہونے والا ہے لیکن میں کہتا ہوں صحیح ہے سب صحیح ہے لیکن اسٹاپر کا ہے اسٹاپر تو ضروری ہے اگر ہائی سیٹ پر ٹریڈنگ کرنی ہے آپ سے اگر یعنی نیگیٹیف جب مارکٹ ہوتی ہے آپ سے مال نہیں لیا جاتا تو اگر آپ تیزی میں مال تیزی میں تیزی کرنا چاہتے ہیں تو تیزی میں تیزی کے لیے اسٹاپر ضروری ہے تو اسٹاپر کو ضرور فالو کریں اس کے انشاءاللہ انڈیکس کل بھی بہتر موف کرتے ہوئے نظر آئے گا اور انشاءاللہ ہم کل بھی انڈیکس کا ریکاوری دیکھیں گے کل دو سیشن ہوں گے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جس طرح آج ہم نے بیس پرفارمنس دیئے تمام گروپس کے اندر جس طرح ہم نے مارکٹ کی پرڈکشن کی ورڈ ٹو ورڈ مارکٹ نے ویسے ہی پرفارم کیا اور ہماری پوری کوشش دیئے کہ آج انڈیکس مومنٹ کے بارے میں اور ساتھ ہی سٹاکس کے بارے میں ہم نے مکمل ویو شیئر کیا تاکہ تمام کلائنٹس بہترین ارننگ کریں لیکن سپیشل گروپ میں ہمارے کافی جو ہے وہ سٹاکس شیئر کیے جاتے جو ادر گروپس میں شیئر نہیں کی جاتے اگر آپ ہمارے سپیشل گروپ سے جھوڑنا چاہتے تو ہمیں واتس اپ گروپ پہ کانٹیک کریں اس کے علاوہ کل جو ہے ویک کلوزنگ کا لاز دے ہوگا تو ویکلی ایوریج جو کلوزنگ بنتی ہے سیتالیزہ پانس سو بہتر کے اوپر بنتی ہے اور انڈیکس دیکھا جو ہے تو سیلائٹلی اس سے اوپر ہے سیتالیزہ چھے سوٹاکس کے قریبے یعنی کہ چھپن پوائنٹ اوپر ہے انشاءاللہ کل ایسپیکٹیڈ ہے کہ جو سیتالیزہ ساتس سو سیتیس کا ہائی لگائے وہ گریک ہوگا اور نیو ہائی بناتے ہوئے مارکٹ نظر آتی ہے تو مارکٹ آپ کی بہتر پرفارم کرے گی اس کے علاوہ اگر ہم سیکٹر کے والے سے بات کریں جو سیکٹر میں دیکھا جائے تو کل بھی اوٹو سیکٹر آپ کا آؤٹسٹینڈنگ پرفارم کر سکتا ہے اس کے علاوہ اوٹو سیکٹر فود سیکٹر آپ کے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں ساتھ ہی اگر ہم بات کریں ادھر سٹاکس جو سٹاکس زیادہ بڑھ گئے ان میں آپ نے ہائی سٹاپر لینا ہے باقی یہ کہ لپ پر جو اچھے سٹاکس چوز کریں کوشش کریں گے کہ ہم سٹاک سے بارے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں اور آپ کو اچھے سٹاکس آپ کو بتائیں تاکہ آپ اس میں ارننگ کریں اور ایک اچھا نفع ایک اچھی ارننگ کر سکے ٹھیک ہے جی شکریہ کامرن میں من باوانی اللہ حافظ